اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس ذات باری کی جو رب العالمین ہے دروت و سلام اس ذات پر جو رحمت للعالمین ہے خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا سلسلہ نسد عبد المنافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے سیدنا عثمان جنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھپی تھی آپ کا نام عثمان آپ کا لقب جنورین ہے اسلام قبول کرنے والوں میں آپ اصحابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے آپ نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا حضور پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں آپ کے چچا نے آپ کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دوب میں ڈال دیا کئی روز تک علیدہ مکان میں رکھا گیا چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم اس نئے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا آپ نے اپنے چچا سے کہا چچا اللہ کی قسم میں اس مذہب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے دتبردار نہیں ہوں گا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آلہ سیرت و کردار کے ساتھ سروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی اور رفیق ہوگا اور میرا ساتھی عثمان ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ سے فرما دیا جب کفار مکہ کی عذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق حجرت حبشہ کی تو سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی بیگم کے ساتھ حبشہ حجرت کر گئے جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا اس طرح آپ کا لقب زن نورین مشہور ہوا مدینہ منورہ میں پانی کی علیہ تھی جس پر سیدنا عثمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر پانی کا کونہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی آنت کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیس ہزار فوج کے ایک تہائی اخراجات کی ذمہ داری خود لے لی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو ہدیابیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ ہمادہ جنگ ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بیجا قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افاہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا اس موقع پر چودہ سو صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لیا جائے گا یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رزوان کے نام سے معروف ہے قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ سلح ہو گئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آگئے خلیفہ اول سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلسے مشاورت کے آپ اہم رکن تھے امیر المومنین سیدنا عمر کی خلافت کا وسیعت نامہ آپ نے ہی تحریف فرمایا تھا دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صرف قاتب وحی ہی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے بطور تاجر دیانت و امارت آپ کا طرح امتیاز تھا نرم خوہ تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سمان کی حیات سے فرشتے بھی شرماتے ہیں تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراق دلی سے دولت سرف فرماتے ہیں ان کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے ان کے عہد زریم عظیم و شان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پھیل گئی اور انہوں نے اس دور کی بڑی بڑی حکومتیں روم، فارس، مصر کے بیشتر گلاتوں میں اسلام کا پرچم بلند کرتے ہوئے عہد فروقی کی عظمت و حیبت اور روب و دب دبے کو برقرار رکھا اور باتل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط مستحکم اور عظیم و شان اسلامی مملکت کو استوار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی کمیس پہنائیں گے جب منافق اسے تارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آمی لو چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل لیا تھا کہ منافق خلافت کی کمیس اتارنے کی کوشش کرنے کے تم نہ اتارنا اس لئے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں 35 ہجری میں زی قادہ کے پہلے عشرہ میں باغیوں نے سیدنا عثمان زنرین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا محاصرے کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا تقریباً چالیس روز بھوکے پیاسی سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جمعت المبارک اٹھارہ ذو الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اول اور سب سے عظیم سادش تھی یہ سادش جو عبداللہ بن سبا سمید متعدد منافقین کی صحیح کا نتیجہ تھی در حقیقت صرف حضرت عثمان کے خلاف نہ تھی بلکہ اسلام اور تمام مسلمانوں کے خلاف تھی آگی شہادت کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن کہ مسلمان تفرقہ اور انتشار میں ایسے گرفتار ہوئے کہ نکل نہ سکے یہ وہ بات تھی جس کی خبر حضرت عثمان نے ان الفاظ میں دی تھی کہ با خدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر قیامت تک نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے آپ کی شہادت پر مدینہ میں کوہرام مچ گیا حضرت عثمان نے فرمایا حضرت عثمان جب تک زندہ تھے اللہ کی تلوار نیام میں تھی اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور قیامت تک کھلی رہے گی حضرت عبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ بھی نہ کیا جاتا تو لوگ پر آسمان سے پتھر برستے حضرت علی کو جیسے ہی شہادت عثمان کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا اے اللہ میں تیرے حضور خون عثمان سے بریت کا اظہار کرتا ہوں اور حافظ نے یہ بھی نکل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس جا کر ان پر گر پڑے اور روڑے ابن کسیر کہنے لگے حتیٰ کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ بھی ان سے جا ملیں گے علامہ زہبی نے حضرت عثمان کے ایک عملات و جذبات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے ابو عمر عثمان زن نورین تھے ان سے فرشتوں کو حیاء آتی تھی انہوں نے ساری عمد کو اختلافات میں پڑ جانے کے بعد ایک قرآن پر جمع کر دیا وہ بالکل سچے کھرے عابد شب زندہ دار اور سائم نوہار تھے اور اللہ کے راستے میں بے دریئے خرچکان والے تھے اور ان لوگوں میں سے تھے ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے زیر تفسرہ کتاب شہادت حضرت عثمان میاں شیر محمد کی تصنیف ہے اس کتاب میں انہوں نے خلیفہ سالس سیدنا عثمان بن عفان کی مختصر سوانے عادت و خسائل فضال و مقناقب اور کارناموں کا ذکر کرنے کے بعد ان کے علمناک شہادت کا ذکر کیا ہے اور قتل کرنے والوں میں شامل افراد کے الگ الگ انجام کو بھی بیان کیا ہے یہ ثابت کیا ہے کہ قدرت نے آدائے دین آدائے صحابہ اور آدائے سیدنا عثمان سے نہائیت شدید انتقام لیا سبائی پارٹی کے ایک ایک فرد کو عبرتناک سزا دی خود عبداللہ بن سبا اشکل اشکیہ جس نے دین کی تخریب تفریق میں بین المسلمین اور حضرت عثمان کی خون ریزی اور خون آشامی کا یہ سارا پروگرام بنایا تھا نہائیت ہی بری طرح آگ میں جل بون کر واصل جہنم ہوا اس کی پارٹی کا ایک ایک ممبر اور حضرت عثمان کا ایک ایک دشمن پاغل ہو کر ذلت کی موت مرا